وَسَلَامٌ عَلَىٰ سَيِّدِ الرَّسُلِ وَخَاتَمِ الْلَمْبِيَاءِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَسْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ خُلَاسُتُ الْعَرَبِ الْعَرَبَىٰ وَخَيْرُ الْخَلَائِكِ بَعْدَ الْلَمْبِيَاءِ اما بعد اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وَسَلِّقَ ذَلِقْ عَلَىٰ جَمِيعِ الْلَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَجْمَئِينَ الْعَوْمِ الدِّينَ حضرات علماء کرام برادران اسلام سامین گرامی میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں عشاقی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاح شروع ہے نظم بھی ہوئی نات اور تلاوت بھی ابھی آپ حضرات کے سٹیج سیکٹری اور میرے مخدوم قابل احترام وہ جلسے کی غرض و غایت کے حوالے سے اپنی گفتگو کر رہے تھے میں نے ان سے درخواست کی انہوں نے مہربانی فرمائی میں ابتدائی مرحلے میں چند باتیں ارز کر کے آپ حضرات سے اجازت لوں گا اور پھر انشاءاللہ العزیز باقی تمام تر مقررین اور خطیب حضرات جن کا اشتہار کے اندر اعلان ہوا وہ سارے عبادہ کے مطابق تشریف لا چکے تشریف لا رہے ہیں ان کے بیانات ہوں گے آج کی مجلس میں کسی عنوان پر بیان کرنا تو مجھ مسکین کے لئے ممکن نہیں دلائل سے یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے واقعات کے بیان کرنے سے ذہن سازی ہوتی ہے آج کی مجلس میں میں صرف ذہن سازی کے حوالے سے چند باتیں ارز کروں گا میرے بھائیو دو ہزار اکیس کے اوائل میں اور بیس کے اواخر میں یورپی یونین کی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور انہوں نے اس میں قرارداد منظور کی کہ پاکستان گورنمنٹ سے کہا جائے کہ تحفظ ناموں سے رسالت کے قانون کو وہ ختم کریں اور یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں جو قانون منظور ہوا اس پر نظر ثانی کریں یہ اعلان سنتے ہی ہمارا ماتھا ٹھن کا اس لیے کہ بد نصیبی سے پاکستان کی حکومتوں کا پاکستان کی حکومتوں کا ہمیشہ سے رویہ یہ رہا ہے کہ باہر کی دنیا کے کہنے پر جو نہ کرنے والے کام ہوں یہ اس کے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ تم اپنے فلان فلان علاقے میں گمبارمنٹ کرو چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی سرزمین پہ اپنے بازیوں پر بمباری کی میرے بھائیو یہ واقعہ ہے کہ ان کے کہنے پر محض ڈالروں کے عوض ہم نے ان کو بندے دئیے اور پتہ نہیں وہ جیلو میں لے کر گئے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ ایک ظلم کی داستان ہے جسے بیان کرنا مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں میرے بھائیو انہوں نے صرف ایک فون کیا کہ افغانستان میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور اگر ہاں یا نہ میں جواب دیں اگر آپ نے مدد نہ کی تو آپ کو پہلی صدی میں پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے ہمارے ملک کی سب سے بڑی قوت اس وقت کا ہمارا جرنیل امریکی فون پر ایک کال پر ایسے دھیر ہوا کہ وہ مٹی کا دھیر ثابت ہوا میرے بھائیو میں گزارش کرتا ہوں اوئے نکو خیر ہے تو کدھے اس پاسے دیکھ دیں کدھے اس پاسے دیکھ دیں اچھا تو اے اے تھے سامنے میرے آگ کے بیٹھ شاہر اہنو کے بیٹھ شاہر اور جے تو آسے پاسے بیکھو نا میں اپنی بزرگی کے ناجائز فیدہ بھی اٹھاتا ہوں میرے بھائیو میں گزارش کرتا ہوں میں نے آپ دوستوں کو چہروں کو پڑھ کر گفتگو کرنی ہے جب تک بچہ نہ روئے تو ماں کے چھاتی سے دودھ نہیں اترتا کوئی لکھی کوئی کیسٹ تو میری کھوپڑی میں ہے نہیں کہ بٹن دبایا اور شروع ہو گئے میں نے آپ دوستوں کے چہرے پڑھ کر گفتگو کرنی ہے اور میں اپنے اس وعدے پر قیم ہوں کہ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا میرے بھائیو میں گزارش کرتا ہوں انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے جتنے مجرم تھے مقامی عدالت نے سزا دی سیشن کورٹ نے ہائی کورٹ نے ان کی سزا کو برقرار رکھا سپریم کورٹ میں گئے تو پالیسی کے تحت میرٹ کی بنیاد پہ نہیں پالیسی کی بنیاد پہ ان کو بری کر کے امریکہ کے کہنے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک دشمن کو ہماری حکومتوں نے رہا کیا اور امریکہ کی انہوں نے رضا مندی حاصل کرنے کی خاطر نیاز مندی کا تمغہ وصول کرنے کی خاطر محمد عربی کی ذات کے ساتھ بے وفائی کی اب یورپی یونین کا مطالبہ کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کرو ہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ باہر کی دنیا کو کہنے پر نہ کرنے والے کام بھی یہ کر چکے ہیں اگر اس کام کے بھی یہ در پہ ہو گئے میرے بھائیو آپ میری پرہ پنچائت ہیں میں آپ کا مسافر بھائی میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیں اس موقع پر ہمیں بولنا چاہیے تھا یا چک رہنا چاہیے تھا تم خوب آدمی ہو مجھے کہتے ہیں بولنا چاہیے تھا تم خود بولتے نہیں تم بھی تو بولو ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا جو کہتے ہیں بولنا چاہیے تھا مجھے بھی تو پتا چلے اور زندہ دلی کے ساتھ کہیں کہ چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا ہم بولے اور پھر بہادروں کی طرح بولے ایسے بولے کہ پہلے خود بھی کبھی ایسے نہیں بولے تھے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ادھر ان کا اعلان آیا ہم نے وفاق المدارس کے سربراہ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تکی عثمانی قائد جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن اپنے مسلک کے دوسرے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا اور پھر دوسرے مقاتے بے فکر کو بھی اعتماد ملیا اور پھر اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کر کے ہم نے دریاؤں میں اپنے گھوڑے اتار دیئے پہلا ہم نے اعلان کیا یہ پچھلے سال چھ ستمبر کی بات اعل کر رہا ہوں پہلا اعلان یہ کیا کہ چھ ستمبر کی شام کو ہماری کانفیس ہوگی لیا قطبہ غراب الپنڈی میں اور سات ستمبر کو منارے پاکستان لاہور اگلی کانفیس کا لاہور میں اعلان کریں گے تائے یہ کیا کہ دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے لے کر پشاور تک پالہ ڈھاکہ سے لے کر چکوال تک مجموعی طور پر ڈھائی تین سو کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے کہ یہاں کی خلق خدا کو ہم نے راولپنڈی میں اپنا لیاقت باغ کے اندر جمع کرنا ہے میرے بھائیو میں آپ حضرات کے سامنے علاوہ جہ البصیرت پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ رحمتِ عالم سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کا کام ہو یا ختمِ نبوت کے عقیدے کے حوالے سے ان کو سیاسی اغراض کے لیے دنیوی مفاد کے لیے اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرنا ہم کفر سمجھتے ہیں یہ خالصتا دین کی بات ہے اور دین کے مسئلہ پر سمجھوتا کرنا اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے پہلے دن ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے جو آج ہونا ہے وہ ابھی ہو جائے ہم نکلے میرے بھائیو آپ حضرات جانتے ہیں لیاقت باق بلا مبالغہ اتنا بڑا گرونڈ ہے اتنا بڑا باق کہ لاکھوں آدمیوں کے بغیر اس کا پیٹ نہیں بھرتا خلقِ خدا کیا جمع ہوئی میرے بھائیو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں واقعات کی روچنی میں کہ رات گئے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب تشریف لائے جس طرح جلسوں کی روٹین ہوتی ہے ساتھی کھڑے ہوئے استقبال کے لیے مجھ مسکین بڑھے آدمی کو پکڑ کے بھی حضرت کے ساتھ کھڑا کر دیا میں نے اس موقع پر حضرت سے عرض کی کہ حضرت آپ ذرا پنڈال کی طرف دیکھیں تل دھرنے کی جگہ نہیں تو مولانا نے اس حالت میں مجھے کہا کہ آپ تو ان کی بات کرتے ہیں میں تو ابھی بزار سے آ رہا ہوں اس سے تین گناہ زیادہ سبحان اللہ تو کہو فرمایا کہ اس سے تین گناہ زیادہ خلقِ خدا سڑکو پر پھر رہی آئے میرے بھائیو اجتماع منقد ہوا اور ہم نے خدا لگتی عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کسی بھی مسئلہت کے حق میں تمام تر مسئلہتوں سے بالا تاکھ ہو کر دو ٹوک اور واضح گورنمنٹ تک پیغام پہنچایا کہ حضور سرور کائنات کی عزت و ناموس کے قانون پر سمجھوتا نہیں ہوگا آپ بھی مل کے کہہ دے کہ حضور کی عزت پر سمجھوتا میرے کہنے پہ نہیں اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے اس جذبے کے تحت کہ آپ فرش پہ بولیں گے آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی انشاءاللہ بن جاؤ طرفدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر سمجھوتا نہیں ہوگا گور سے بولو نمیہ نہیں ہوگا جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے تمہارا تمہاری بھی ایک پسند ہے ہماری بھی ایک پسند صحیح میرے بھائیوں پھر میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں میں بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو اس کانفیس میں شریف ہوئے میری تائید کریں گے سات ستمبر کو کانفیس تھی منارے پاکستان میں اور بڑے عرصے کے بعد ہم نے جرت کی منارے پاکستان میں کانفیس کرنے کی دریائے جیلم کے مشرقی کنارے سے لے کر گنڈا سنگھ تک قصور سے لے کر دیوال پور تک دیوال پور سے لے کر ٹوبا ٹیک سنگھ تک ٹوبا ٹیک سنگھ سے فشاب تک یہ بھی ڈھائی تین سو کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ایریا بنتا ہے ان کو یہاں پر جمع کیا اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں رات گئے جس وقت سٹیج پہ جانے کا موقع ملا کھڑے ہو کر دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا سامنے بھی ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھی انسانوں کے سروں کے سمندر کے آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا میرے بھائیوں وہاں پر پروگرام اور وعدہ کے مطابق اعلان کیا گیا کہ ساتھ دیکھئے سات اکتوبر کو ملتان میں کانفیس ہوگی دیرہ غازی خان بہاول پر ملتان تین ڈویجنوں کے بارہ چودہ ازلا بنتے ہیں ان کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا بلا مبالغہ سہکڑوں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی اس طرح کانفیسے کر کے پبلک میٹنگ کارنر میٹنگ جلسہ دوستوں کے ساتھ میل ملاقات دعوت نامہ دینا پیغام پہنچانا اشتہار چھاپنا فلیکس آئے فلان فلان جو ذرائع تھے استعمال کیے اور جس وقت سات اکتوبر کی شام کو کانفیس ہوئی ان چودہ ازلا کا سبحان اللہ تو کہو ایک شیخ العدیس ایسے نہیں تھا جو سٹیج پر موجود نہ ہو ایک اس خطے کا ایک بھی خان کا کا سجادہ نشین ایسے نہیں تھا جو موجود نہ ہو اور بیان کرنے والے حضرت مولانا محمد تکی عثمانی حضرت مولانا فضل الرحمن حضرت قبلہ خاکوانی صاحب آپ کے ملک کی چھوٹی کی دینی قیادت اور پھر آز کرتا ہوں تمام مقاتے بے فکر کی چھوٹی کی قیادت وہاں پر موجود تھی میں تفصیلات میں نہیں جا رہا میں نے اگلی بات ارز کرنی ہے یہ تو میں رپورٹ ارز کر رہا ہوں اپنی بات کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے یہ گفتگو کے بغیر چارہ نہیں تھا کہ آپ حضرات کو جب تک محول سمجھ میں نہ آئے اگلی بات میری آپ نہیں سمجھ پائیں گے میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں کہ پچیس نومبر کو خان پر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی کے وہ شہر میں ختم نبوت کی کانفیس تھی حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم بھی تشریف لائے مجھ مسکین کو بھی حاضری کا موقع ملا حضرت مولانا نے میرے اس طرح قلائی پر ہاتھ رکھ کے اس طرح ہلا کے مجھے کہا کہ مولی صاحب کچھ اندازہ بھی ہے ملتان کی کانفیس کا میں نے کہا حضرت ہمیں اندازہ کیا ہونا ہے ہم تو مسکین لوگ اشتہار چھاپنے والے اعلان کرنے والے صفحے بچھانے والے میرے بھائیوں آج تک اس گراؤنڈ کو کوئی بڑے سے بڑی سیاسی جماعت مذہبی تو رہی در کنار اسے بھر نہیں چکی کناتے لگا کے اسے محدود کرتے ہیں دس دس فٹ کے فاصلے پر کرسیوں کی لینے لگا کے بڑی مشکل کے ساتھ ہم نے کوئی کرسی نہیں لگائی سب فرش محمدی پر بیٹھے اور ایسے طور پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب مدد ذل و حلالی نے مجھے فرمایا کہ مولی صاحب آپ کے ملتان کی کانفیس کے بعد پاکستان کے حساس اداروں کا سب سے بڑا سربرا اس نے مجھے کہا کہ ہماری رپورٹ کے مطابق آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اتباہ نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پہ جبا کر دیا میرے بھائیوں میں نے یہ رپورٹیں محد اس لیے عرض کی کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کے نقد نتائج اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالے مثلا ان تین چار کانفرسوں کے بعد پورے ملک کی رائے آمہ ایسے طور پر بیدار ہوئی اور اس نے انگڑائی لی کہ وہ دن جائے آج کا دن آئے ریکارڈ گواہ ہے کہ یورپی یورین تو رہا درکھنار پوری دنیا کفر میں سے ایک آدمی کو دوبارہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے ایسے ان تین چار کانفرسوں کے بعد ان کے مو پہ ٹھپا لگا مہر لگی مہر بھی نہیں ہم نے دیار کا گلہ بنا کے ان کے مو پہ ٹھوک کے اوپر سے ایسا پانی ڈال کے اسے اتنا پھلا دیا کہ سانس لینا ان کے لئے مشکل ہو گیا اسلام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے زندہ رہے گا انسان میرے بھائیو بات جذبات کی نہیں بات واقعات کی ہے اور کوئی ماں کا لال اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجھ مسکین کی اس گفتگو کو چیلنج کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہاں تمہارے سامنے میں ایک بات کہے دیتا ہوں اور کہے بغیر چارہ رہی اور وہ یہ کہ یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کل تک کہتے تھے کانون ختم ہوگا آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کو کہوں کہ اس کانون کو ختم کرنے والوں کو ختم کرنے والوں کو ختم کرنے والوں کی سوچ رکھنے والوں کو میرا اللہ ختم کر دے گا کانون کبھی ختم نہیں ہوگا آپ بھی مل کے کہہ دے ہاتھ اٹھا کے لہر آکے کہ یہ کانون ختم نہیں ہوگا جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وزور کے ساتھ کہیں یہ قانون ختم میرے بھائیو یہ کیجئے میں آگے چلتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ برادران انیس سو چوہتر کی تحریک ختم نبوت میں ہمارے پاکستان کی فوج میں دو حاضر سروس فوجی جرنیل تھے انیس سو چوہتر کی بات کر رہا ہوں آج سے نصدی پہلے گویا ارطالیس سال پہلے ایک کا نام جرنل عبداللی تھا ایک کا نام ملک اختر یہ دونوں سگے بھائی تھے ان کا ایک چچا ذات بھائی تھا اس کا نام ملک جعفر تھا یہ تینوں قادیان کے اندر پڑھے دو بھائی فوج کے اندر چلے گئے انگریز کے زمانے میں اور پاکستان بننے کے بعد پھر یہاں پہ رہے پروموٹ ہوتے ہوتے پھر یہ جرنل بن گئے ان کا جو بھائی تھا ملک جعفر وہ بھی ٹھکا پکا ٹھکا سکا بنکا دیا نہیں ملک جعفر کی بہن عبدالعلی کے گھر میں تھی عبدالعلی کی بہن اس کے گھر میں ایک دوسرے کے سالے بھی تھے ایک دوسرے کے بہنوئی بھی اور ایک دوسرے کے چچا ذات بھائی بھی وہ بھی قادیانی یہ بھی قادیانی اللہ نے کرم کیا سوال اللہ نہیں کہہ رہے ہیں ملک جعفر نے قادیانیت پہ لانت بھیجی اسلام قبول کر لیا اس نے اسلام کیا قبول کیا کہ قادیانیوں کے قادیانیت کے گھروں میں سفے ماتم بیچ گئی ان کے پاؤں تلے انگاروں نے بھڑکنا شروع کر دیا انہوں نے بڑی بے تابی اور بے قراری کے ساتھ اپنے جسم و جان کی چربی پگلتے ہوئے دیکھ کر عبدالعلی کو کہا کہ آپ ملک جعفر کو کہیں کہ وہ اسلام قبول کرے اسلام ترک کرے دوبارہ قادیانیت قبول کرے اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو آپ بی کارٹ کریں اپنی ہمشیرہ کو بھی اپنے گھر لے کر رہے اپنے بھانجو کو بھی اور اسے اکیلا کر کے زیرو کر دے تنہائی کے موت کے گھاٹ اتار دے قادیانی جماعت نے یہ آرڈر پاس کیا جرنل عبدالعلی کے پاس خط آیا قادیانی جماعت کا یہ صدر تھا اسلام آباد کا اور اگر وہ ایک جرنل ہونے کے باوجود قادیانی جماعت کی صدارت کر سکتا ہے تو آج تنقید کی نوک پر رکھ کر اسے بھی تستہ مشک بنانے سے مجھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں اس جرنل عبدالعلی نے اپنی والدہ کو بلایا کہ ماں آپ جائیں جا کر ملک جعفر کو سمجھائیں وہ آپ کا بھتیجہ بھی ہے داماد بھی اسے کہو کہ وہ قادیانی جماعت سے معافی مانگے اسلام ترک کرے دوبارہ قادیانی بنے اور اگر نہیں تو میری بہن کو بھی میرے بھانجو کو بھی آپ لے کر یہاں آئے اس خاتون نے دوبتہ سر پہ رکھا گئی اللہ کی شاند ملک جعفر گھر پر تھے اس نے جا کر کہا جعفر تمہارا نان کا ایک تمہارا داد کا ایک تم ہکٹھے پڑھتے رہے وہ تمہارا بہن ہوئی تم ان کے بہن ہوئی وہ تمہارے چچازاد تم ان کے چچازاد تمہاری اولاد ان کی بھانجی ان کی اولاد تمہاری بھانجی ان کی بہن تمہارے گھر تمہاری بہن ان کے گھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے یہ اسلام قبول کر لیا قادیانی جماعت ناراض ہے آپ مہربانی کریں قادیانی دوبارہ قبول کریں اور قادیانی جماعت سے معافی مانگے اس نے کہا اما سوال نہ کرو اما جیتے جی کھلی آنکھوں کے ساتھ مکھی نہیں نگلی جا سکتی اس نے کہا ملک جعفر اگر یہ بات ہے ہم آپ کو چھوڑ دیں گی تو اس نے آگے سے کہا آپ نہیں ساری کائنات مجھے چھوڑ دے میں محمد عربی کو اب نہیں چھوڑ سکتا اب مئی صاحبہ اتنی مایوس ہوئی اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا بیٹی بھی ذہین تھی سمجھ گئی کہ یہ اب مجھے کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ چلو تو اس نے آگے سے کہا کہ اما میرا ہستا بستا گھر صاحب جیداد جوان میری اولاد اس موقع پر کادیانیوں کے کہنے پر میں اپنا گھر اپنی آل اولاد اپنی جیداد سب کچھ ضائع کرتوں اس نے کہا بیٹا تمہارا اس کے ساتھ نکاح نہیں رہا یہ غیر احمدی ہے تم احمدی ہو تمہارا آپس میں نکاح نہیں رہا تو آگے سے اس کی بیٹی نے جواب دیا کہ ماں اس کا علاج تو بہت آسان ہے اس سوال کا بڑا آسان جواب ہے کہ اگر اس کا میرا نکاح نہیں رہا اس لیے کہ اس کا مذہب اور میرا مذہب اور تو میں بھی یوں کرتی ہوں کہ کادیانیت پہ لانت بھیج کے میں بھی اس لانت شریف ہو سبحان اللہ تو تو عورتے کہو اور کے سوفی کو کہو بیٹھ جائے بیٹھ جائے تھی بیٹھ جائے بیٹا اکل مند آدمی پھر کہتے ہو یہ بابا بڑھا لڑ دائے اور میں تو آنے تھے دروشری پڑھا تو آنی کوپڑی تھی آئے 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 دیر نال سارے نو میرے بھائیوں میں آپ حضرات نے میں نے کہا اسے ہے سنایا تمہیں آئے تو کوئی تم میں سے ادھر ادھر حالان میرے ساتھ مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت اب اس خاتون نے نانی نے اپنے نواسوں اور نواسیوں کے طرف دیکھا کہ داماد بھی کیا بھتیجہ بھی بیٹی بھی گئی شاید یہ مان لیں انہوں نے کہا اماں جو مذہب ہمارے ماں باپ کا ہمارا بھی وہی ہم نے بھی قادعینت پہ لانت بھیجی اسلام قبول کیا میرے بھائیوں میں گزارے کرتا ہوں یہ خاتون واپس آئی عبدالعی انتظار کر رہا تھا میں ختم کر رہا ہوں عبدالعی انتظار کر رہا تھا اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا اماں کیا ہوا اس نے کہا ہونا کیا ہے وہ عبدالعی ملک جعفر وہ بھی پکا مسلمان اس کی اہلیہ بھی تمہاری بہن اور تمہارے نواسے تمہارے اپنا بھانجئے بھانجئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ واپس نہیں آتے خاتون جانے لگی نا اندر تو جرنل عبدالعی نے کہا اماں رکھ جائے آپ یہاں پر کھڑے ہو کر فیصلہ کریں کہ اگر انہوں نے قادیانیت کو چھوڑا تو ہم نے بھی آج ان کو چھوڑا آج کے بعد وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے پتہ نہیں دور سے یاد پتہ نہیں قدرت کے ہاں کیا قبولیت کی گھڑی تھی آگے سے اس خاتون نے کہا وے عبدالعی پنجابی میں کہا وے عبدالعی چل دے پانیے چھ تلوارا مارا نال کھ دے پانیے چھ کٹ نہیں پہندے کیا ہو گیا ہے اس قادیانی جماعت کو کہ وہ ہمارے خون کے اندر تلوارے مار رہی ہیں اگر یہ بات ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں میں ملعون قادیاں پہ لانت بھیج کے اسے چھوڑ دوں میرے بھائیوں یہ تو چوہتر کی بات ہوئی نا اس ہماری لیاقت باق کی اس لیاقت باق کی ہماری کانفیس کے بعد میں اس گاؤں کے اندر گیا ہوں انہیں عبدالعی اور ملک اختر قادیانی جرنیلوں کے خاندان کے کئی کمبوں نے قادیانی تر کر کے اسلام قبول کیا ہے پورے ملک سبحان اللہ نہیں کہتا ہے پورے ملک میں ایسی فضا بنی کہ پکے پکائے پھل قدرت نے ہماری جھولیوں میں ڈالنے شروع کیا اور ایسے طور پر کہ انہی سوال نہ اب آپ مجھے کہیں گے کہ مولی صاحب آپ قرآنی باتیں سناتے ہیں کوئی نئی بات سنائیں میاں میں تمہیں اس سال جنوری کی بات سناتا ہوں اور وعدہ رہا کہ میں نے اب تین چار باتیں دو دو میٹ میں کہنی ہیں حضرت مولانا بھی بڑے جلال کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہی مجھے کہنے آ رہے ہیں کہ بس کر حالانکہ میں بڑا آدمیاں تندور تایا ہویا ہے جنیاں میں تھپنیاں نہیں وہ تھپ کے اٹھاں گا اس تو پہلے میں نہیں اٹھاں جو مرضی ہے کر لو میرے ساتھ مل کے کہو تا جو تخت ختم ربوع میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزار آج آپ حضرات میرے دل دماغ کی خوشیوں کا اندازہ اور احاطہ نہیں کر سکتے کہ اس مسجد میں آپ حضرات کے اس ادارے میں کس کن تمناوں کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھا ہوں سنو بڑے عرصے کے بعد مجھے اپنے گھار حاضری کی توفیق ہوئی آپ حضرات سے ارض کرتا ہوں واجب الاحترام دوستو ایک سکھا بند قسم کا جنونی قادیانی تھا ڈپٹی ڈریکٹر ایف آئی اے کا اس کا نام ابو بکر خدا میں نہ تھوکا اس نے چھے جنوری کو اس سال ریٹائر ہونا تھا سپریم کورٹ کی یہ جس وقت باجوا صاحب کا کیس چلا کہ اس کو ترقی کیوں دی اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اچھا جو ترقی دی اسے تو قبول کر لیتے ہیں آج کے بعد کسی کو جب اس کی ریٹائرمنٹ آ جائے تو اسے ترقی بھی نہ دی جائے توسی بھی نہ دی جائے یہ اس وقت رولنگ دی تھی اب اس رولنگ کے اعتبار سے چھے جنوری کو یہ ریٹائر ہو رہا ہے اسے توسی تو دے نہیں سکتی تھی حکومت حکومت تھی جناب عبران صاحب کی توسی تو دے نہیں سکتی چنانچہ سابق وزیر آزم صاحب کے مشیر مشیر خاص جناب شہزاد اکبر صاحب یہ قادیانی ملون ابو بکر خدا بے نتوکہ انہوں نے بیٹھ کر پلاننگ یہ کی کہ نئے ایگریمنٹ کے تحت آئندہ چار سال کے لیے بطور ایف آئی اے کے ایڈوائزر کی اس کی نئی ایگریمنٹ کر لی جائے اور سمری تیار ہو چھے جنوری کو ریٹائر ہو وزیر آزم کو ششیشے میں اتارے گگو سے دس حد کرائیں اور اس کا اعلان کر دے چھے جنوری کو ریٹائر ہو سات جنوری کو دوبارہ عہدے پر بحال ہو جائے میرے بھائیوں اس وقت ہمارے ملک کے وفاقی وزیر داخلہ جناب غیروں سے کہا غیروں سے سنا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا اس وقت ہمارے وفاقی وزیر داخلہ تھے جناب شیخ رشید صاحب شیخ رشید کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے ایف ایف اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم تک پیغام ہمیں اس کی اطلاع ہو گئی ہمیں اطلاع کیا ہوئی کہ اللہ نے جس ذات نے خبر پہنچائی اس نے ہمیں شیر دل بھی بنا دیا جنہوں نے خبر دی انہیں بھی اس بات کا یقین تھا کہ جن لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کل کوئی انکواری ہوئی یہ اپنی جان دے دیں گے بتانے والے کا نام نہیں بتائیں گے اگر اتنا اعتماد نہ ہو تو کون کسی کو خبر بتاتا ہے اور ہم بھی اس جذبے کے تحت کھڑے تھے کہ جو ہونا ہے وہ اپنی جان پہ جھلیں گے ایک لطیفہ بھی ہو گیا میں نے حضرت مولا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں جناب میا سراج علاق صاحب یہ فلان فلان دن رات پاگلو کی ترے کام شروع کیا جہاں میں نے اور دوستوں کو کہا اس وقت ہمارے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو وزیر اعظم کے مشیر تھے جناب طائر شرفی مولا میں نے حافظ صاحب میں نے ان کو بھی فون کیا کہ یار یہ مسئلہ بن گیا ہے مسئلہ ہے حضور کے دوشنوں کو ترقی دے جا رہی ہے میں کل جاتا ہوں اسلام آباد واپس آ کر آپ کو رپورٹ دوں گا یہ اسلام آباد گئے شام کو مجھے فون کیا کہ مولنا سارے مکر گئے ہیں کوئی مانتا نہیں لیکن میں نے ان کے چہروں سے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی بات سچی ہے بات جوٹھی نہیں جب یہ کہا نا کہ بات سچی ہے تو مجھے کہتا ہے کہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو کس نے کہا میں نے کہا جی آج سے پہلے کوئی سوال کرتا تو میں آپ کو جواب دیتا آج کے بعد اگر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتا ہے تو میں آپ کا نام لوں گا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ بات سکی ہے یہ لطیفہ ہوا چلتے رہتے ہیں میاں دنیا کیا ہے اسی میں چلتے رہتے ہیں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کراچی کوئٹہ پشاور مردان سبی جائق باباد میر اور آپ حضرات کا سیال کور سارے ملک میں ہم نے پریس کلب کے سامنے مظاہرے کرنے شروع کیے کہیں سو کہیں دو سو کہیں دس کہیں بیس کہیں پانچ ہزار کو اجتماع ہم نے کرنے شروع کیے میں نہیں جا رہا تفصیل میں جس وقت چھے جنوری کا سورج تلو ہوا دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا اسلام جی کیا میری درخواست سنیں سمجھے ہو اللہ تعالی نے اس طرح نقد نتائج ہماری جھولیوں میں ڈالنے شروع کی چلو میاں میں دور کی بات نہیں کرتا آج کی کرتا ہوں چار دن پہلے کی بات ہے پشاور میں گیارہ قادیانیوں نے قادیانیوں پہ لانت بھیج کے اسلام قبول کیا ہے یہ بالکل آپ کے ساتھ منڈی بہاود دین اس منڈی بہاود دین میں آج سے منڈی بہاود دین کی جام مسجد کے خطیب ہے حضرت مولانا عبدال ماجز صاحب حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برقات و فیصل آباد والوں کے شاگرد قاری عبدال واحد وہ ہمارے امیر ہے جمعیت کے بھی ہمارے بھی یہ دونوں حضرات گئے مولانا عبدال ماجز قاری عبدال واحد ایک قادیانی خاندان کے ساتھ ان کے رشتے داروں کی معرفت اٹھا کر لے آپ کراچی سے فلا سے نیٹ کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی زہر سے لے کر عشاہ کی نماز تک مسلسل ساتھ گھنٹے اور جس وقت بحث ختم ہوئی دنیا نے دیکھا کہ قادیانی الٹی پڑی تڑپ رہی ہے اسلام کھڑا مسکر رہا ہے میرے بھائیو میں اسی طرح ساتھ گھابات میں دو دن پہلے کی بات دور کیوں جاتے ہو دور کیوں جاتے ہو ابھی آپ حضرات کے دس محرم پہ روز نامہ جنگ میں امریکہ سے خبر چھپی ہے کہ قادیانی جمعہ روز نامہ جنگ کے صفح تین پر یہ ابھی نو نو اگست کی بات ہے سبحان اللہ تو کہو امریکہ جیسے شہر میں قادیانی جماعت کی عبادت گا کے ہیڈ کو چھ سال کی سزا سنا دی گئی ہے میرے بھائیو مالی کے اندر علماء سپریم کوسل ہے سپریم کوسل اسے سپریم کوٹ کی اختیارات حاصل ہے آج سے ایک دن پہلے قادیانیت کا وہاں پر کیس پیش ہوا وہ پوری سپریم کوسل بیٹھی اور انہوں نے اپنے فیصلے میں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیر کر کے اسلام کو سر بلند کر دیا قادیانیوں کو ہمیشہ یہ افریقی ملک کی بات ہے میرے بھائیو میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ دوستوں کا زیادہ وقت لے لیا میرا بلکل اتنا ارادہ نہیں تھا میں اب گزارش کرتا ہوں ہر سال مجلس تحفظ ختم نبوت اس طرح کے اعتماد لوگ سیاست کے لئے لڑتے ہیں ہم تو محمد عربی کی غلامی کا دم بڑھتے ہیں اور سنیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیں کہ اگر اس کام کی خاطر اخلاص کے ساتھ ہمیں ایک قدم آگے بڑھے ہیں تو رب کی رحمت نے دس قدم آگے بڑھ کے ہمیں سینے سے لگایا ہے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں یکم ستمبر کو کراچی میں پہلے نشتر پارک میں جہاں گیر پارک میں ہماری کانفرس ہوتی رہی ہیں بزاروں کے اندر بھی ہوتی رہی ہیں اور اس دفعہ ہم جرت کر کے بالکل مزار قید کے سامنے کا جو باغ ہے جہاں پر تمام سیاسی پارک یہ جلسے کرتی ہے اور وہاں پر ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جکم ستمبر کو کانفرس کرنے کا اعلان کیا ہے اور دیگر کانفرسوں کے علاوہ دس ستمبر کو انشاءاللہ رزیز آپ حضرات کے یہاں بولو شریف استاذ ہو تسی توڑی باری آئیے اور چپ تا روزہ رکھ لیا ہے وہ کہتے ہیں نادان گر گئے سدھے میں جب وقت قیام آیا تمہارے بولنے کا وقت ہے تم نے چپ ساندلی میں کیا توقع رکھوں کہ دس ستمبر کو آپ دوست وہاں انشاءاللہ دھلی دھلی انشاءاللہ سوفی آلی بلکل دھلی دھلی حضرت عاج عبدالوحاب صاحب کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے انشاءاللہ ارادہ ہے ارادے رکھو گھر میرے نال گل کر اس کانفرس پہ آئیں گے جو کہتے ہیں آئیں گی ذرا زور کے ساتھ کہہ دو نہ آئیں گے بہادروں کی درہیں آئیں گے لیکن اگر آدھا پونہ گھنٹہ مجھے کھپانے کے بعد اس بوڑے کو تم نے کہا کہ ہم آئیں گے تو اپنے اس احسان کو سنبھال کے رکھو میں اپنے سر نہیں لیتا میرا آپ سے مطالبہ نہیں کہ آپ اس کانفرس میں آئیں اس لیے کہ آپ نے تو آنا ہی آنا ہے آپ نہ آئے تو کون آئے گا کام آپ نے آنا ہے میرا جو اس وقت آپ حضرات سے مطالبہ ہے وہ یہ کہ ابھی ایک مہینہ تقریبا رکھا ہے آج میرے خیال میں گیارہ اگستہ ہے اور پھر دس ستمبر تو ایک مہینہ ہے اس ایک مہینے اس کانفرس کا چلتا پھرتا اشتہار بن جائے تو ہم نے ایک 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 زلے میں پچاس پچاس بسوں کی بکنگ کے وعدے اس وقت بھی ہماری جیب میں آئے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا اتماع ہوگا اور کہا سبحان اللہ یار سبحان اللہ تو زور سے کہو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس طرح قدرت نے اپنی مخلوق کے قلب و جگر کو رحمت عالم کی ختم نبوت کے تحقیل کی طرح متوجہ کر دیا ہے آپ اس کانفرس کے لئے تیاری کریں گے زور سے اور گلند آواز سے کیوں وقت ضائع کرتے ہو وعدہ کرو میں آپ کی جان چھوڑو نہیں تو میں نے کیسٹ کوئی اور لگا دی نہیں ہے پھر پس جاؤ گے آئیں گی اللہ آپ کو توفیق بخشے تم نعرہ لگو میں آپ سے اجازت لوں مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت نہیں ایسے نہیں پوری توانائی سے اس جذبے کے تحت کہ تم فرش پہ بولوگے تمہاری حاضری عرش پہ لگے گی مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین حضرت مولانا السلام